اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں تہواروں کے موسم میں عام آدمی کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ لگا ہے دہلی انسی آر میں سی این جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے سی این جی کی قیمت میں تین روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے سی این جی اب دہلی میں پچھتر روپے اکسٹھ پیسے کے بجائے اٹھتر روپے اکسٹھ پیسے فی کلو مل رہی ہے نوڈا میں سی این جی کی قیمت اکسٹھ روپے سترہ پیسے فی کلو گرام تھی جو اب بڑھ کر اکسٹھ روپے سترہ پیسے فی کلو ہو گئی ہے گروگرام کی بات کریں تو پہلے اس کی قیمت تری ایسٹھ روپے چھوڑینو پیسے تھی جو اب ونوود روپے سات پیسے فی کلو ہو گئی ہے اس کے علاوہ پی این جی کی قیمتوں میں بھی دو روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈیلی نوڈا گریٹر نوڈا غازیاباد اور گروگرام میں پی این جی کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ کیا گیا ہے سی این جی پی این جی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اطلاق آج یعنی ہفتہ آٹھ اکٹوبر صبح چھے بجے سے ہو گیا ہے مہاراستہ کے شہر ممبئی میں آج یعنی ہفتے کی صبح سے موصلہ دربارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہیں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری طرف ہندوستان کے محکومہ موسمیات نے ہفتے کی صبح کہا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر ممبئی اور مضافاتی علاقوں میں عام طور پر عبرالور رہنے کے ساتھ ساتھ درمیان سے بھاری بارش گرد چمک کے ساتھ ہوگی گزراد ریجن میں چند مقامات پر موصلہ دربارش اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان مہاراشتہ اور سہلی آندھا پردیش مراتھوارا کونکن اور گوہ اور تلنگانہ میں ساتھ سے لیکن نو اکٹوبر تک رائل سیما اور ٹائمناڈو پیڈوچڑو اور کریکل میں ساتھ سے گیارہ اکٹوبر تک بارش کا امکان ظاہر کیا گیا تھا مہاراشتہ کے ناسک میں آج یعنی ہفتے کی صبح کی اولین ساتھوں میں مسافروں سے بڑی لگزری بس میں آگ لگنے سے کم از کم گیارہ افراد حلاق ہو گئے ان میں ایک بچہ بھی شامل تھا ان کے علاوہ اس حادثے میں 38 دیگر مسافر جھلز گئے ہیں تمام زخمیوں کو علاج کے لیے سیویل اسپتال داخل کرا گیا ہے مقابی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک حلاقتوں کی صحیح تعداد جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حادثہ اور انگاباد روڈ پر ناسک کے نندور ناکہ مرچی ہوتل کے قریب صبح پانچ بجے کے قریب پیش آیا قبر ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق ایک کانٹینر سے ٹکرانے کے بعد بس میں آگ لگے تھی بس یا اتمال سے ممبئی جا رہی تھی جبکہ ایک کانٹینر ٹرک ناسک سے پونے جا رہا تھا واقعی اطلاع ملتے ہی اہلکار فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا اور امدادی کام شروع کر دیا ہے بھارتی انتہ پارٹی کی رہنوما اومہ بھارتی جو مدیہ پردیش میں شراب پر پابندی کا طویل عرصے سے مطالبہ کر رہی ہے انہوں نے ریاستی حکومت کی طرف سے دو اکٹوبر سے شروع کی گئی ریاست بھر میں نشاہ ہٹانے کی محیم کی تعریف کی اور کہا کہ وہ بھی اس محیم کو سات نومبر سے شروع کریں گی وہ محیم کا آغاز نرمدہ کے کنارے واقع امرکنٹک سے شروع کریں گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سات نومبر سے وہ اس وقت تک گھر اور رہائش گاہ میں نہیں رہیں گے جب تک لوگ شراب کی دہشت سے آزاد نہیں ہو جاتے اس دوران وہ قائمے یا جھومپڑی میں یا درخت کے نیچے خیام کرے گی مرکزی پیٹولیوم اور خدرتی گیس کے وزیر ہردیب سنگھ پوری نے کہا ہے کہ یہ حکومت اہین کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو توانائی فراہم کریں اور وہ جہاں سے تیل حاصل کرے گی وہیں سے خریدتی رہے گی ہردیب سنگھ پوری نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی نے بھی ہندوستان کو روس سے تیل خریدنے سے منانہ ہی کیا ہے روس یوکیرین جنگ کے دنیا کے توانائی کے منتر پر دورِ رس اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس طلاب اور رسد میں عدم توازن پرانے تجارتی تعلقات کو ختم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے تمام ساریفین اور تجارت و سنت کے لیے توانائی کی خیمت بڑھ گئی ہے اس کے بڑے اثرات عام لوگوں کے ساتھ سنتوں کی جیبوں اور ملک کی معیشت پر بھی صاف نظر آ رہے ہیں کرناٹک میں دسہرے کے موقع پر تاریخی محمود گوہ مدرسے میں گھس کر زبردستی پوجہ پاٹ اور نارے بازی کے معاملے کے خلاف جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد مسلمانوں کے شدید احتجاج کے اعلان سے قبل ہی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چار ملزمین کو گرفتار کر دیا پولیس کی اس کاروائی کے بعد مسلمانوں نے احتجاج کا پرگرام منسوخ کر دیا اس بیچ بیدر زلے میں پولیس ہائی الٹ پر ہے اور عوام سے پور امن رہنے کی اپیل کی گئی ہے آگرہ کے جمنہ پر واقعے نگلہ فطوری باشندہ ستیش راجہ نے بی جے پی کی خاتون لیڈر کملے شرما پر ظلم کرنے کا الزام آیت کیا اس سلسلے میں عمر اجالہ پر ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ستیش راجہ کا بی جے پی کی خاتون لیڈر سے تیز آواز میں ڈی جے بجانے سے منع کرنے پر تنازہ ہو گیا تھا بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ پولیس کا مداخلت کرنی پڑی اب متاثرہ کمبہ بی جے پی لیڈر سے پریشان ہو کر گھر فروخت کر کر وہاں سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے اس نے یہ مکان بکاؤ ہے کا پوسٹر لگا دیا ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ محس پڑھوسیوں کا تنازہ ہے معاملے کی جانچ کی جاری ہے ستیش راجہ کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی زلہ یونٹ کی عہددار کا پڑھوس میں مکان ہیں انہوں نے بی جے کی ستیش کا الزام ہے کہ اس پر بی جے پی لیڈر کے گھر والوں نے محلہ چھوڑ کر جانے کو کہا اور دھمکایا ستیش راجہ نے بتایا کہ مجبوری میں گھر والوں نے مکان بکاؤ کا پوسٹر لگا دیا ہے لگتا ہے کہ وہ اب یہاں نہیں رہ پائیں گے میں نے اللہ کا نام لے کر ذریعہ میں چھلانگ لگا دی مجھے اتنا یقین تھا کہ صرف اللہ ہے اور میں تیر نہ جانتا ہوں یہ الفاظ ہے محمد کے جس نے درگا پوجہ کے ویسرجن کے دوران دریا میں اچانک پانی کا بہت تیز ہونے کے بعد ڈوب رہے متدیت افراد میں سے دس کو بچا لیا صرف بنگال ہی نہیں بلکہ ملک کے لیے یہ ایک مثال بن کر سرخہ میں چھایا ہوا ہے یہ خبر ملکی تہذیب اور بھائی چارے کی اصلی تصویر پیش کرتی ہے محمد نے ملک کو بتا دیا کہ آفت اور مصیبت میں کوئی کسی کا مذہب یا ذات نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسانی جان سے زیادہ خیمتی کچھ نہیں ہے مغربی بنگال کے جلپائی گوڑی دلے کے ایک چھوٹے سے خضبے مغربی تیشہ مالا کے محمد اب بنگال کے ہیرو بن گئے ہیں جلپائی گوڑی کے مال بازار میں عبدالخالق کا گھر مہمانوں سے بھڑا ہے ہر کوئی مبارک بات دینے آ رہا ہے ہر سال درگا پوجہ کے موقع پر ویسرجن ایک میلہ بن جاتا ہے اس دن بھی وہ تقریباً تین وجہ ویسرجن کے مقام پر پہنچے تھے اور چند لمحوں بعد پانی کی سطح بلند ہو گئی محمد نے دیکھا کہ جو لوگ دریا کے اندر مورتی کو ویسرجن کرنے کے لئے موجود تھے وہ تیز پانی کے ساتھ ہاتھ پہر مار رہے تھے اس وقت ہر کوئی ویڈیو بنا رہا تھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا مگر اس مشکل وقت میں وہ اپنی جان کی فرواہ کیے بغیر محمد مانک نے اپنا موبائل اپنے دوست کے حوالے کیا اور اس سے قبل اس کا دوست کچھ سمجھ پاتا محمد نے دریا میں چھلانگ لگا دی محمد نے کہا کہ میں نے لوگوں کو مدد کے لئے پکارتے دیکھا جس کو بھی میں پکڑ سکتا تھا میں نے انہیں باہر نکالا اور گھسٹتے ہوئے کنارے تک لے گیا دس ہندوں کو ڈوبنے سے ایک مسلمان نے بچایا ہے سوشل میڈیا پر گھست کر رہے ایک ویڈیو میں کچھ مرد برقہ پہن کر خود کو مسلم عورتیں ظاہر کرتے ہوئے گربا میں رخص کر رہے ہیں انسٹاگرام کے ڈرنگ جنرلیس ہینڈل پر اس ویڈیو کو شیئر کیا جانے کے بعد بہت سارے انٹرنیٹ صاریفین نے ان کی ذہنیت کے خلاف اپنے خیالات ظاہر کیا ویڈیو کس مقام کا ہے اس بات کا اب تک پتا نہیں چلا ہے انسٹاگرام ہینڈل کا کیپشن ہے کہ مسلم خواتین یہ پروپاگنڈا ذہنیت کا نتیجہ ہے جس میں مسلم خواتین کے لباس برقے میں ہندو مردوں کے ساتھ گربا کے دوران رخص کرانا ایسی نچلی سونچ کا حصہ ہے نفرت اس قدر آگے بڑھ گئی ہے کہ مذہبی تہوار بھی ایسی تظلیل کی وجہ بن رہی ہے جس میں مسلمانوں کی توہین کی جاری ہے دوسری جانب یہ بھی دعویٰ کیا جارہا ہے کہ یہ ویڈیو مہاراشتہ کا ہے ایک مقامی نیوز پورٹل کے مطابق مہاراشتہ کے جلگوہ میں دستیرے کے دوران درگا اچھا منڈل کی جانب سے فینسی ڈریس منقید کیا گیا تھا جس میں دو نوجوانوں نے مسلم خواتین کی طرح برقہ پہن کر حصہ لیا اور گربا کیا مسلم خواتین کی شبیہ ظاہر کر کے گربا کرنے کا ویڈیو وائرل ہو گیا جس کے بعد دو نوجوانوں پر تنقیدیں کی گئی ہندوستان نے آج کہا ہے کہ چین کے زنجانی علاقے میں لوگوں کے حقوق کا اعترام اور تحفظ ہونا چاہیے لیکن بتایا کہ خواہ متعدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے فیصلے تک خراردات سے غیر حاضر رہنا اس کا اصولی فیصلہ تھا کیونکہ کسی ملک سے متعلق خراردات کے موقع پر ہندوستان نے غیر حاضر رہنے کا فیصلہ کیا وزارت خردہ کے ترجمان ارندم باقشی نے کہا کہ زنجانگ میں رہنے والے یغور طبقے کے انسانی حقوق کا صورتحال پر بحث کے لیے ایک خواہ متعدہ کی خراردات پر رائے دہی کے دوران ہندوستان کی غیر حاضری پر تنقیدیں کی جاری ہے ریاست تلنگانہ کے وزیر کٹی رامانہ نے کہا کہ وزیراعظم نیندر موڈی نے دوزار بائیس تک ملک کے ہر غریب کو مکانہ تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تام خود اپنے لئے چار سو پینٹی سکور کے مصاری سے عالی شان مکان تعمیر کر لیا کیٹی آر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گجرات کا گول مال موڈل دکھا کر آٹھ سال تک عوام کو گمراک کیا گیا ٹی آر ایس کے آٹھ سال میں دریعہ شعبے کو چوبیس گھنٹے موفد برقی سرورا کی جاری گئے مشن بھاگریتہ اسکیم سے فلوریڈا کا مسئلہ ہو گیا ہے گجرات موڈل سے ملک کا کوئی بھلا نہیں ہوا من کی بات پرگرام کے ذریعہ عوام کی بات جاننے کے بجائے وزیراعظم نے عوام پر اپنے من کی بات تھوپی ہے کیٹی آر نے کہا کہ دوزار چوبیس کا پارلیمنٹ الیکشن ہمارا ٹارگٹ ہے ملک میں سیاسی انقلاب برپا کرنے ٹی آر ایس کو بی آر ایس میں تبدیل کیا گیا ہے کرناڈک و مہاراستہ میں ہمارے لئے ماحول سازگار ہے کرناڈک میں کمارہ سوامی پارٹی سے اتحاد کر کے مقابلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ کیسی آر کی توہین کرنے والوں کا سیاسی کیریئر تاریخ ہے کو دوبارہ رکنے پارلیمنٹ نہیں بنائے گی تلنگانہ میں بھارتی انتہ پارٹی کو مستقیم کرنے کے لئے پارٹی کی جانب سے سکندر آباد پارلیمانی حلقے سے نئے چہرے کو پیش کرنے کی منصوبہ بندی کی جارہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی نے سابق کرکٹ کپتان وی وی ایس لکشمن کو سکندر آباد لوگ سبا سے امیدوار بنانے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کے مطالق زمینی حقائق اور تفصیلات طلب کی جارہی ہے ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر کی نگرانی میں حلقے سکندر آباد پارلیمنٹ کے مطالق ریپورٹ کی تیاری کے لئے کامیٹی نے مکمل تفصیلات بی جے پی آلہ خیادت کو تفویز کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہم انتقابات میں حلقے سکندر آباد پارلیمانی نشست سے وی وی ایس لکشمن امیدوار ہو سکتے ہیں بی جے پی ذرائع کے مطابق حلقے پارلیمنٹ سکندر آباد سے خاتون کرکٹر میتھالی راج گورنر ہریانہ بندہ رودتاتریا کے دختر وی جے لکشمی کے علاوہ موجودہ رکن پارلیمنٹ و مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کا نام بھی زیر خور ہے شہر ہیدر آباد میں تاریخی امارتوں اور نشانیوں کے تحفظ کے لئے آرکولوجیکل سروی آف انڈیا کے علاوہ محکومہ بلدی نظم نفس کی جانب سے کئی اقدامات کیے گئے حال ہی میں تاریخی چارمینار کے اطراف موجود تاریخی کمانوں کے تحفظ کے لئے مرمت اور تذینوں کے کام انجام دیئے گئے گلزارہوس کے قریب واقعے کالی کمان کا تحفظ تو کیا گیا لیکن سیاسی سرپرستی میں اچانک اس تاریخی کمان کے دامن میں غیر مزاز ڈبے خائم کیے گئے ہیں آرکولوجیکل سروی آف انڈیا نے اس کاروائی پر کسی ردعمل کا اظہار نہیں کیا حالانکہ تاریخی کمانوں کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے راتوں رات کمان کے اندر انہی حصے میں خفظہ کرتے ہوئے ڈبے لگائے گئے جہاں بہت جل تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا جائے گا حکومت نے کمان کا تحفظ اس لئے نہیں کیا کہ وہاں غیر مجاز ڈبے نصب کیے جائیں مخامی افراد کا ماننا ہے کہ سڑک کی توسیق کے سلسلے میں جو ملگیاں منحضیم کی گئی تھی ان کا معافضہ آدھا نہیں کیا گیا اور معافضے کی جگہ ملگیاں ایلٹ کی تھی اب جبکہ کالی کمان کے اندر انہی حصے میں غیر خانونی ڈبے قائم کیے گئے ہیں مخامی افراد کا کہنا ہے کہ اس سے ٹرافک کے مسائل پیدا ہوں گے اور کمان کی خوبصورتی متاثر ہوگی رگنے پارلیمنٹ حیضر آباد و صدق الہن مجلس ستیاد المسلمین اور سعودی نویسی نے اخوان متعدہ میں چین کے یغور مسلمانوں کے خلاف ہندوستان کی جانب سے بلواسطہ مدد کرنے مرکز کے اقدام کی سخت مدامت کے اور کہا کہ آیا وزیراعظم نہیندر مدی اخوان متعدہ کے سلامتی کانسل میں چین کے خلاف ایک اہم ووٹ دینے سے پرحس کر کے یغور مسلمانوں کے مسئلے پر چین کی مدد کرنے کی وجہ بیان کریں گے سعودی نویسی صدق مجلس نے اخوان متعدہ میں یغور مسلمانوں کی نسل کشی کے مسئلے پر مباحث کرنے کے لئے منعقدہ رائے دہی میں ہندوستان کی جانب سے غیر حاضر رہتے ہوئے چین کی بلواسطہ مدد کرنے پر اپنے سلسلوات ٹویٹس میں یہ بات بتائی اویسی نے کہا کہ آیا وزیراعظم نہیندر مدی زی جنگپین کو ناراض کرنے سے اتنا ڈڑتے ہیں جن سے وہ اٹھارہ مرتبہ مل چکے ہیں اور بھارت اپنے حق کے لئے ان سے بات بھی نہیں کر سکتا صدق مجلس نے کہا کہ اخوان متعدہ کہ انسانی حقوق کانسل نے یہ گھر نسل کشی پر بحث کی تحریک کو سترہ سے ونیس اوٹوں سے مسترید کر دیا اویسی نے کہا کہ ہمارے وزیر خارجہ کو ہماری خارجہ پالیسی میں انتہائی حقیقت پسندی کا شوق ہے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ آج جے کمار مشنا نے کہا ہے کہ ملک میں امن کی بحالی میں ریپیڈ ایکشن فورس اہم رول ادا کر رہی ہے ملک کی ترقی میں اس فورس کا اہم رول ہے کیونکہ امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ آج ہیدر آباد کے حکم پیٹ میں آر ایف کی تیسویں یوم تاسیس کے مواقع پر سالانہ پریٹ کی سلامی لینے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا سنگا ریڈی کے خریب مسجد پر زافرانی جھنڈے کو ہٹاتے ہوئے جس جگہ زافرانی رنگ کیا گیا تھا اسے صاف کروا دیا گیا ہے وزر داخلہ تلنگانہ محمد محمد علی نے بتایا کہ سنگا ریڈی میں مسجد پر زافرانی جھنڈا لہرانی کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے متعلقہ سپریڈنڈنٹ آف پولیس اور زلہ کلیکٹر سے رابطہ کرتے ہوئے واقع کی تحقیقات کا حکم دیا اور وغبورڈ عملے کو ہدایت دی کہ وہ اپنے ریکارڈ محکومہ مال کو پیش کر کے مسجد کے پاس شرنگیزی کی کوشش کے خلاف کاروائی کریں وزر داخلہ کی ہدایت کے بعد چیف ویجلنس آفیسر وغبورڈ خواجہ مہین الدین نے متعلقہ عدداروں کو فوری جائے واقع کا معینہ کرنے اور مجید کی صفائی کی تاقید کی محمد محمد علی نے کہا کہ حکومت کسی بھی شرنگیزی یا نفرت پھیلانے کی کوشش کو برداشت نہیں کرے گی نہ ہی مساجد کے تقدس کو پامال کرنے کو برداشت کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ دسیرے کے موقع بار اس کوشش میں ملویس افراد کے خلاف کاروائی کی ہدایت دی جا چکی ہے ٹلنگانہ راشتہ سمیتی سربراہ کے لیے بھارت راشتہ سمیتی کا اعلان آسان رہا لیکن اب ٹی آر ایس کو بی آر ایس میں تبدیل کرنے کے بعد جدو جہد بڑا چیلنس ثابت ہونے کا خدشہ ہے چیف نشہ ٹلنگانہ کے چندر شکر اور ٹی آر ایس کو بی آر ایس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ تو کر چکے ہیں لیکن اس کے نتائج کے متعلق خود پارٹی خائدین مطمئن نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ٹی آر ایس کی طویل جدو جہد کے بعد اب بی آر ایس کے لیے جدو جہد سبر آزمہ مرحلہ ثابت ہوگی چندر شکر راؤ نے واحد نکاتی ایجنڈا تشکیل تلنگانہ کے نام پر ٹی آر ایس کا خیام عمر میں لائے تھا اور طویل جدو جہد کے دوران نشانے کی تکمیل کے بعد الہائدہ تلنگانہ میں دو مرتبہ اختیدہ حاصل کیا لیکن اب وہ بی آر ایس کے ساتھ آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کی بات کر رہے ہیں تو ماہرین کا کہنا ہے کہ تلنگانہ میں بھارت راشتہ ثمیتی کو ایوانگ میں مقبولیت حاصل ہوگی لیکن ملک کی دوسری ریاستوں کے عوام بی آر ایس کو کس طرح سے خبول کرتے ہیں یہ کہنا ہے قبل از وقت ہوگا کیونکہ بی آر ایس کی پالیسی اور منصوبوں کے سلسلے میں اب تک کوئی بات واضح نہیں ہے ملک کی دوسری ریاستوں کے ساتھ